بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بیواز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی دلگل ٹھیک ہیں تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے پیارے بیواز آج جو ہے موسم بہت ہی خوبصورت بہت ہی مزیدار تھا کیونکہ رات تقریباً بارہ ایک بجے کے درمیان آندھی آئی اور موسم بہت ہی خوش گوار بن گیا تھوڑی تھوڑی بارش بھی آئی اور ماشاءاللہ سے صبح تھنڈی تھنڈی ہوا چاہ رہے ہیں اتنی تیز ہوا چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ ساتے ہیں کہ ہمارے گرڈر میں کتنے گندگی جو ہے پھالی پھالی رہی ہے ہماری بیک سیٹ والی جو ہے نا سہن میں اور اس کے علاوہ جو ہے نا ویسے بھی ہمارا سب کچھ آج چودری بابر نکار کے راکے دیا ہے میری کمرے سے سارا پرنیچہ نکال لیا ہے اس نے پتہ نہیں وہ کیا کرنے والا ہے وہ بھی آپ لوگوں سے چل کے شیئر کرتے ہیں چلتے ہیں اور اس سے پہلے ہماری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں شیئر کر لیں اور لار رنگ کا بٹن ضرور پیس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اگر آپ تک جال سے جال تو پہنچ سکے تو آج جو ہے نا تیز ہوا کی وجہ سے نا تدا ہے نا آپ کو بہت زیادہ گروہ کی پہلی ہے تو ہم نے سوچا ہے کہ ابھی شام کا وقت ہونے والا ہے کیونکہ سپائی تو ہم اکثر سبو ہی کرتے ہیں لیکن آج جیسا کہ آپ بتایا کہ رات آنڈی ایتی سبو کی بری سفائی کی ہے اس کے بعد جینا ابھی بھی سفائی کرنے کا ہم نے سوچا ہے کہ گھر کی سفائی کر لیتی اور میرے کی میں نے کمرے کا حال کیا ہے انہ نے میرا سارا پرنیچہ نکال لیا ہے ان پر نہ دعویٰ کرنا پڑے گا میرے کیم نے میرے کمرے کھیجہ نکال لیا ہے پوچھتے ہیں چھوٹری بابا سے پوچھتے چل گے میرے کمرے کھنٹی چل گے کہاں لے کر جا رہا ہے ہم نے اس کو اس کو اس کو راک دن مجھے در مجھے در مجھے در مجھے در آپ بھی ساتھ اس کا آتھ گتائیں آپ اس کو اٹھا کریں در دو دیوار کے ساتھ در دو اس کو اندر لے جو اندر لے جو اس چند مجھے اندر اندر اس کو اٹھا مجھے اور اس ناثر ڈیلی سونا بناتا ہے ادنان اور اس کا مامو وہ اس کا مامو بچے پڑھنے جائیں گے تو تھوڑا تانگ کرتے ہیں نہیں سوڑ جائیں کہ یہ برکات ہوتی ہے ہم بی بی نہیں بیچیں گے دیکھیں کیا بنتا ہے میرے بیڈ روم کا سارا فرنیچر آج چھین لیا گیا ہے کیونکہ میں گھار پر تھی نہیں میں آپ لوگوں کو کہانی بتاتے ہوں کہ آج میں صبح سے گئی تھی اپنی امی ابو سے ملنے کے لیے تو میرے پیچھے انہوں نے میرے سارے کمرے کا فرنیچر نکال لیا چودری بار پر اندر لگا ہوا ہے کچھ کام کر لیا اور اسے پوچھتے ہیں کہ یہ وہ کر کیا رہا ہے یہ وجہ کیا ہے جو اس نے میرے سارے گھر کمرے کا فرنیچر بھی نکال لیا اور یہ پنکھا وغیرہ بھی لگا رہا ہے یہ دیکھیں یہ پنکھا بھی لے کر آیا ہے اور اس کے علاوہ بلپ بھی لے کر آیا تھا بلپ کہاں آئی تو آئیے چودتے ہیں اندر دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ پر لٹکا ہوا ہے یہ کیا کر رہا ہے بھائی یہ کام کر رہا ہے کہ آپ کو ہوا کیا ہے میں نے بتائیں کسی نے میرے کمرے کا فرنیچر کی نکال لیا یہ بتائیں یہ آپ کو ان کے لئے سپرائز ہے بہت بڑا ہے یہ کس کیسا ہم کا بھائی سپرائز ہے سارے فرنیچر نکال لیا ہے اچھا لٹکا ہے بہت یہ ہے کہ میمہان آران پھٹ گویٹ بھوٹ سپرائز ہے وہ سپرائے رہے تھے اور ساپی جئے کہ سماان خواہ کے آ سکت گیا ہیں اچھا تو مشہاللہ سے چوزی ڈر بھائی کے کچھ بیمہان آران ہے آپ بتایا ہے انہوں نے تو اس کی وجہ سے کہتا ہے کہ اس نے فرنیچر بھی نکال لیا ہے کیونکہ وہ کچھ دیندھا رہنے والے ہیں تقریباً دو چار روز تو رہ گیا ہیں اچھا ہے بھائی تو اس وجہ سے کہتا ہے کہ سمار نکالا ہے کیونکہ دیرے میں رہیں گے چودری بابر کی طرح وہ بھی لڑکے ہیں تو اس وجہ سے اوپنے ہوتی تو پھر گھر میں ہم ساتھ مل کر رہ لیتے اور جو دیکھیں آج گارڈن کی بھی سپائی کی ہے کچھ گاس کاٹا ہے کیونکہ گاس بڑا بڑا ہو چکا تھا تو ہم نے کٹا ہے ایک اور چیز آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں در قریب لے کر آئے درات یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ پودا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ پتہ ہے کس چیز کا پودا ہے یہ ہم لسوڑا لے کر آئے تھے نا جو اچار ڈالنے کے جی تو اس میں پکے لسوڑے تھے نا اس کو ہم نے نکال کر ریدہ بو دیا تھا اور اس کا پودا یہ ہوگا ہے اگر اچار اپنے لسوڑے کا بنائے گی ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں ہے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ ابھی میری اکھارنے والے ہیں یہ coming بٹے کہتے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہیں کیوں کہ یہ گادر میں اچھی نہیں لگ رہی یہ ہے پھوٹے کی بیلے یہ پھوٹے لگے گھے گی ہے ابھی پھنا لگے ہوئے ہیں ابھی پوٹے لگنے والے ہیں تو جے کہتے ہیں نے ایدھر نہیں رکھنی ہم نے تو ایسا بہت ہی تھی کہ ان میں خوبصورت لگیں گی لیکن اس کی جیسے سفائی کرتے آ رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح ساپ کر کے نا اس کو بالکل ساپ کر دیں گے ابھی پوٹے لگے نہیں ہیں میرے کیا یہ دیکھیں ابھی چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں مکہینے کے انہوں نے بلایا ہے یہ مکہینے کے آپ جانتے ہیں ہماری گاڑ کا مکہینے کے یہ یہ پنکہ ساٹ کرنے کے لئے مکہینے کو بلایا ہے انہوں نے یار کرنا پنکہ ساٹ کرتے کرنا پنکہ ساٹ کرتے کرنے پنکہ ساٹ کو توڑ نہ دینا لگ گیا ہماری گاڑ کا مکہ ساٹ کرنے پنکہ ساٹ کرنا پنکہ کے لئے تو اپنے کا کام کرتے رہیں گے اور ہم پھر میچر کو آندر راک کریں چلو انا ہماری طرح ہلو ہوا روتا ہماری ہماری آچان موسیقی 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 یہ دیکھیں کیونکہ کافی ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے میں اور کل کا دن بھی لگیا پورا آج کا دن بھی تکریبان کافی دیر تک ہم بناتے رہے سب کچھنے آئے ہیں اور آج ہم پکا رہے ہیں آلو کا سالن شربے والے آلو تو ابھی ہم نے آمی سالے کو بھولنے شروع کیا ہے تو آلو ہمیں کار کے رکھیں ہوں تو آلو دیکھیں آپ کی تیر پر روز آتی ہے مرشا اللہ سے کھانا بناتے ہیں مل کر کھانا کھائیں گے لیکن آپ لوگوں سے چاہیں گے اجازت کیونکہ کافی ٹائم ہو جائے گا ویڈیو پھر بہت زیادہ لنگی ہو جائے گی تو ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولے گا لائک کیجئے شیئے کیجئے لارن کا پٹن ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہارنے والی ویڈیو آپ تک جا سے جا پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھے گا ہمارے لئے بہت سال دعائیں کیجئے اللہ حافظ